صحابہ پی کے بارے میں فہمہ گے خود صحابہ پی کے بارے میں فہمہ گے خود صحابہ پی کے بارے میں مولانا محمد توصیف عالم صاحب جو فتح کوئی تشریف لائے سے ہیں اس وقت میں اس سے گزارش کر رہا ہوں کہ محترم تشریف لے کے آئیں اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریف سے خوابیدہ قوم کو بیدار کریں اس شیر کے ساتھ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے سبھی مرتا دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے اور دلائن جب بھی دیتے ہیں تو عقلیں تک درہتی ہیں ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہو جو ہے بڑے یدک میں ساتھ گزارش کر رہا ہوں جو تشریف لائیں اور خواہد ساتھ محمد وآلہ وآصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَنِ صدق الله العظيم وقال رسولنا وإمامنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ شَرَفًا يَتَبَاهَونَ بِهِ وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنِ وقال في موضوع آخر مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْآخرِ الحدیثِ محترم بزرگو اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیو اور ہمارے معزز شعراء عزان یہ اصل جو محفل ہے وہ دو حصوں پر منتصب اور یہ دونوں محفلیں الگ الگ ہونی چاہتے ہیں اس لئے کی اس میں جو شعراء ہیں جو اپنے جذبات رکھنا چاہتے ہیں اور پیغام دینا چاہتے ہیں نہ وہی دے پارے ہیں اور جو غلماء ہیں نہ وہی اپنی بات کہتے ہیں بہرحال میں زیادہ وقت نہ لے کے بس دس پانچ منٹ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقت قرآن کے تعلق سے پوری امت کے اندر بہت زیادہ بے اعتنائی اور غفلت قرآن کے کچھ حقوق ہیں وہ حقوق ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان حقوق کو پورا کرے جب جب وہ ان حقوق کو پورا کر رہا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے اسے عزت دی جا رہی تھی اللہ کی طرف سے اسے بلندی اور رفعت عطا ہو رہی تھی اللہ کی طرف سے اس کا جو رعب اور دب دبا ہے وہ غیروں کے دلوں میں بٹھایا جاتا ہے اور جب قرآن سے بے اعتنائی ہوئی قرآن سے دوری ہوئی ہماری زندگی قرآن کے خلاف ہوئی ہماری زندگی ہمارے بازار ہمارے بزنس ہمارے کاروبار اور جو بھی چیزیں ہیں جب وہ قرآن کے خلاف ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر زلت مر دی گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بی هذا الكتاب اقواما ویضع بی آخرین آخرین کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند کر کر عزت اتا کر کر سطوت اتا کر کر بالا دستی اتا کر کر رفعت اتا کر کر آگے یہ بھی فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخرین اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بست کرتا ہے زلیل کر کر میرے عزید و بسطوت دوستو آج ہم اگر غور کریں قرآن کا سب سے پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لیں اس کتاب کے حلال کو حلال سمجھیں اس کتاب کے حرام اس کو حرام سمجھیں یعنی حلال چیزوں کو اختیار کریں اور حرام چیزوں سے اجتناب کریں یہ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا اگر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے قرآن پڑھنے والا کہتا ہے اور قرآن کا ماننے والا کہتا ہے قرآن سے تعلق رکھنے والا کہتا ہے اور صاحب حلال چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں اور حرام چیزوں میں انگول ہوئے ہیں اس میں گھسا ہوا ہے حرام کاریوں میں ملوث ہے تو فرمایا فلسطہ دا قرآو تو تم اس قرآن کے پڑھنے والے اپنے آپ کو شمار نہ کر تو پہلا بنیادی حق دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح صحیح پڑھنا سیکھیں یہ ذمہ داری ہے آج اگر آپ پورے پورے گاؤں کا پورے پورے علاقوں کا سروے کیجئے تو فیصد میں مائنس میں جائیں جو قرآن صحیح پڑھنے والے لو جو حافظ ہیں جو کاری ہیں ان کے علاوہ ایک کا دکھا لوگ ایسے ملیں گے جو قرآن صحیح پڑھتے ہو قرآن آدمی میرے عزیزوں بزرگو دوستو اس وقت آدمی اپنے لئے بھی ہمارے لئے جو بڑے ہیں ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ اگر ان کا قرآن صحیح نہیں ہے وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو فکر کرنی چاہئے کاری صاحب کے پاس جا کے اپنی صورتیں سنانی چاہئے اور بہرحال یہ ایک لمبا موضوع یہ جو حقوق میں بتا رہا ہوں یہ سارے حقوق تفصیل طلب ہے لیکن ان کی تفصیل کی اس وقت گنجائش نہیں ہے تو یہ بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن صحیح پڑھنے والا ہوں اور پھر جو پڑھ لیتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معمول میں اس بات کو شامل کرے کہ ہر روز پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ جو بھی ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے اللہ کے کلام کو کھولے اور اس کے بعد اس کی تلاوت کرے اس کی صحیح پڑھنے کی کوشش کرے ساتھی ساتھ اپنے بچوں کو قرآن صحیح پڑھانے کی فکر ایک آدمی ٹیوشن کے لیے کسی ٹیچر کو سلیکٹ کرتا ہے تلاش کرتا ہے تو اس کی کوالیفیکیشن دے دیکھتا ہے کہ صاحب یہ بچے کو کیسے پڑھائے اس کا کیا طریقہ ہوگا اور کس طریقے سے یہ ہمارے بچے کو اس کو انگریزی اور میت اور سائنس اور جو بھی سبجکٹ ہیں صحیح پڑھا رہا اگر میرے عزیز و بزرگ و دوستوں وہ آدمی جب تک اس سے مطمئن نہیں ہوتا ہے اس وقت تک اپنے بچے کو اس کے حوالے نہیں کرتا لیکن صاحب قرآن کے تعلق سے یہ لا پروائیے کہ چچی کے یہاں بیج دیا گیا دادی کے یہاں بیج دیا گیا نانی کے یہاں بیج دیا گیا اور صاحب جو ملا پہانا شروع کر دیا الٹا پڑھایا سیدھا پڑھایا مجھول پڑھایا اور جو بھی تدویر کے قوائد ہیں ان کی خلاف ورسی کر کے پڑھایا تو یہ اس وقت کا بہت بڑا علمیہ کہ آدمی انگلیش پڑھانے کے لیے اور صاحب جو بھی سجیکت ہیں ان کو پڑھانے کے لیے جو توجہ دے رہا ہے ہمیں اور آپ کو غور کر دیا صاحب ہم جو زلیل ہیں ہم جو پامان ہیں ہم جو بے حیثیت ہیں ہماری حیثیت جو کھوڑے اور کچھرے کی ہم جو زلیل ہوئے وہ فرنایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے وہ زمانے میں معزز تھے اس کے بعد کا جو شیر ہے اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہوں وہ زمانے میں معزز تھے قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو قرآن کو اپنی زندگی میں اتارے اپنی صلاحیتیں قرآن پر لگا کے اور صاحب ہم ظلیل ہوئے ہم پامال ہوئے قرآن سے اپنا رشتہ اور ناتا توڑ لینے کے لئے صاحب آپ ذرا گوھر کیجئے کہ ابھی آپ کے پاس کسی کا خط آ جائے کسی منسٹر کا آ جائے وزیر کا آ جائے کسی اور صاحب جو ہے وہ کسی دوسرے ملک سے آپ کے پاس خط آ جائے پرشین میں آ جائے یا فرنچ میں آ جائے انگریزی میں آ جائے تو آپ کیا کریں گے اس خط کو آپ جو آدمی انگریزی جانتا ہوگا اس کے پاس جائیں گے اس کو خشامت کریں گے کہ بھائی یہ ہمارے نام سے لیٹر آیا ہے کھنا وزیر کا منسٹر کا چنی کا چنہ کا آپ پڑھ کے بتائیے اس میں کیا میسیج ہمارے لیے آیا ہے کہ ہم نے قرآن کے تعلق سے بھی یہ سوچا کہ سارے دنیا کے سارے سنسار کے پیدا کرنے والے مالک کی طرف سے خط آیا اور ہمیں ایڈریس کیا گیا ہمیں مخاطب کیا گیا ہمیں احکامات دیئے گئے ہماری زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہماری کامیابی کے راستے دکھائے گئے کیا ہمارے دل میں یہ شوشا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ لاؤ کسی مولانا صاحب کے پاس جائیں اور اسے صاحب اس کا ترجمہ سن لیں یا مختلف زبانوں میں ترجمہ اس کا شائع ہو چکا ہے ہر ہر جگہ پر موجود ہیں کیا ہم نے اپنی زندگی کے صبح و شام کے دس منٹ پندرہ منٹ اس کا ترجمہ دیکھنے لیے لگائے میرے عجیز و مزرگو دوستوں اور بھی بہت سارے حقوق ہیں لیکن یہ وقت جو وقت ہڑی کہہ رہی ہے یہ شاید یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت کا یہ وقت نہیں ہے کہ یہاں تفصیل سے آپ سے گفتگو کی جائے یہ دونوں چیزیں اپنے بچوں کو قرآن صحیح پڑھا ایک آدمی کا بچہ ساتھ دنیا کے اندر جا کے کسی بڑی یونیورسٹری سے کسی بڑے آکسپورٹ یونیورسٹری سے یا اس کے علاوہ جو بڑی بڑی یونیورسٹریز ہیں اگر وہاں سے کوئی ڈگری حاصل کر لے تو آدمی اس کو عزت سمجھتا ہے اس کو شرف سمجھتا ہے اس کو اپنے لیے اونر سمجھتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے فلان یونیورسٹری سے یہ شہادت اور یہ ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں فرمایا کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے عزت کی چیز دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ڈگری ہو وہ عزت کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کرتا فرمایا انہ لکل قوم شرفاً ہر قوم کے لیے ایک عزت کا کرائٹیریہ ہوتا ہے ایک میعار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پرفارمنس کرتا ہے کہ صاحب ہم ایسے ہیں ہمارا بیٹا یہ ہے یہ یہ صاحب ایم ڈی ہے یہ ایم بی بی ایس ہے یہ کھلاں ہیں یہ کھلاں ہیں فرمایا ہر قوم کے لیے شرف کی ایک چیز ہوتی ہے وَإِنَّا شَرَفَهَا اور میری امت کے لیے جو شرف کی چیز جو آنر کی چیز ہے جو ریسپیکٹ کی چیز ہے جو عزت کی چیز ہے القرآن قرآن مقدس اس کے میرے آزموں خضر اور حدیث میں فرمایا گیا جس طرح دنیا کے لوگ آج بڑی بڑی ڈگریوں پر فقر کرتے ہیں اور اپنا سر اٹھا کے بتاتے ہیں کل کو قیامت میں جب ساری دنیا کے لوگ جمع کیے جائیں گے خدا اس حافظ کے باپ کو بلائے گا اس حافظ کی ماں کو بلائے گا اور بلانے کے بعد ان کے سر پر اللہ کی طرف سے تاج رکھا جائے گا فرمایا مَن قرآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ جو آدمی قرآن کو پڑھے قرآن کو اپنے سینے میں اتارے قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنائے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے قیامت کے دن اس کے ماں اور اس کے باپ کے سر پہ اللہ تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے تاج رکھے گا اس وقت آدمی تمنا کرے گا اس وقت آدمی آرسو کرے گا اور یہ کہے گا یا لَيْتَنِ مِسْلَ مَا اُوْتِيَ فُلَانُن کی کاش میرے بھی ایسی اولاد ہوتی جیسے فلان کو اولاد عطا کی گئی اس لیے ہر معباب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن صحیح پڑھوانے کی کوشش کرے اس کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرے اس کے دماغ میں اس کے دل میں اس کے روئے روئے میں اللہ کی اور قرآن کی اور رسول اللہ کی عظمت کو بٹھائے اس کی محبت کو بٹھائیں اور جو بھی حافظوں ان کی قدر کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنا قرآن بھی صحیح کریں اور اپنے لئے قرآن کو عزت کا اور احترام کا اور اپنی بلندی کا سبب سمجھیں اور ساتھی ذات اپنے آپ کو قرآن سے اور مسجد سے جوڑیں یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اگر ہم نے اپنی زندگی اس کے مطابق بنائی اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہے انہا ہاظا القرآن یہدی لیلتی ہی اقوام یہ قرآن ہے جو صحیح اصول بتاتا ہے صحیح گائیڈ لائن بتاتا ہے صحیح راستہ بتاتا ہے ہر فیلڈ کے اندر ہر شعبے کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہر مجال کے اندر یہ قرآن بتائے گا کہ صحیح روح کیا ہے اور کون سی زندگی ہے اس میں ام ہے شانتی ہے چین ہے راحت ہے سکون ہے اس لیے میرے عزیز و بزرگو دوستو یہ ہماری وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا اپنے بچوں کو قرآن سکھانا صحیح قرآن پڑھانے کی ان کی فکر کرنا قرآن میں جو میسیجز جو پیغامات دیئے گئے ہیں ان پیغامات کو اپنی زندگی میں داخل کرنا اپنے بچوں کی زندگی میں داخل کرنا تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر سے وہ ہمیں عزت اور وہ روگ و دب دبا عطا کیا جائے جو اللہ رب العزت کی طرف سے موجود ہیں اور جس کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ خفاظ کی علماء کی مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تحوانا للحمدلہ